ہماری لائف میں اکثر ہم ایسی سیچوئیشنز میں فز جاتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ان سے باہر نکلنا ناممکن ہے لیکن دوست آپ کتنی سٹرونگ ہیں آپ کتنا کچھ بیئر کر سکتے ہیں اور پھر بھی آگے بڑھ سکتے ہیں اس کا نازہ آپ کو ان تف سیچوئیشنز میں ہی لگتا ہے جیون میں ایک ایسی سمیہ بھی آ سکتا ہے جب آپ سو سے ایک دم زیرو پر پہنچ جاؤ گے کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا ایسا لگے گا مانو ایک دن میں آپ سے سب چھین لیا گیا ہو سب کچھ چلا گیا ہو سارے سپنے مانو گائب ہو گئے ہو کبھی کبھی لگے گا کہ آپ اس دنیا میں بالکل لگینے ہیں مانو آپ کی مدد کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں لیکن یہی وہ پوائنٹ ہے جب آپ کو ریلائز کرنا ہے کہ آپ پہلے سے سب سے زیادہ آج سٹرونگ ہیں مانا ہیلنگ میں ٹائم لگتا ہے چیزوں کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے ان کی ورد سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے لیکن جب وہ وقت گزرے گا اب سمجھ پائیں گے وہ وقت آخر آیا ہی کیوں تھا جتنی طاقت جتنا سٹرونگ آپ کو ایک برا وقت بنائے گا جتنی tough situations آپ کو strength دے کر جائیں گے اتنا life کی luxury کبھی نہیں دے سکتے آپ کو اپنی progress پر دھیان دینا ہے سوچو آج آپ zero پر ہو اب اس سے تو نیچے نہیں جا سکتے نا یہ آپ کا end point ہے آج سے ہی شروعات کریے ایک قدم آگے بڑھانے کی اپنی progress کا ذمہ خود لیجئے اور جو میٹر ہے آپ کا measure کرنے کا کہ آپ کتنے successful ہو آپ کی کتنی growth ہو رہی ہے وہ society کے انصار نہیں بلکہ خود کے انصار بنائیں یہ جیون تب تک ختم نہیں ہوتا جب تک ہم میں سانسے ہیں تو تب تک لڑتے رہیں یہ حالاتوں سے تب تک لڑتے رہیں یہ situation سے آپ ان سب سے باہر ایک دن ضرور آئیں گے یہ میرا بھروسہ ہے میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں جو اپنی life کے struggle میں stuck feel کرتی ہوں بہت بار اور بہت بار ایسا ہوتا ہے جب لگتا ہے کہ جو میں کر رہی ہوں وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں جس راستے پر میں ہوں وہ کہیں مجھے لے کر بھی جائے گا یا نہیں یہ ساری feelings ہونا ایک دم normal ہے اور ہم سبھی ان feelings سے کبھی نہ کبھی گزرتے ہی ہیں لیکن میں آپ سبھی کو یہی suggest کروں گی کہ ان سب feelings پر زیادہ دھیان ہی نہ دے کیونکہ یہ ہمیں weak بناتی ہیں مانا یہ emotions ہے کچھ سمیہ کے لیے آپ انہیں feel کریے انہیں محسوس کریے انہیں observe بھی کریے لیکن ایک بار جب قدم آگے بڑھا دیں تو آپ کو رکنا نہیں ہے پیچھے بڑھ کر دیکھنا ہی نہیں نہ دکھی ہونا ہے نہ یہ سوچنا ہے کہ اب میں کیا کروں بس کرتے رہنا ہے زندگی میں کوئی بھی گھاو کیوں نہ ہو وہ کبھی نہ کبھی ضرور بڑھتا ہے time اپنے آپ میں سب سے بڑی medicine ہے بس سمیہ پر چھوڑ دیجئے and work hard in silence let the success make noise life کی easy choices آپ کو ایک hard زندگی دیتی ہیں وہیں hard choices آپ کی life کو easy کرتی ہیں life میں hard decisions hard actions hard conversations کریے آپ کی dream life آپ کے comfort zone سے باہر ہے discomfort میں eventually آپ realize کرتے ہیں کہ hard route لینا ہی best route ہوتا ہے اپنے زندگی کے لیے اور worth taking بھی ہوتا ہے اس جیون کی پریبھاشا اپنے آپ لکھئے اپنے سنہرے اکشروں میں آپ کیا چاہتے ہیں اپنے جیون سے اس دنیا کی ریس میں مت بھاگئے بلکہ وہ کریے جو آپ کا دل چاہتا ہے ایسا کرتے وقت بہت الجھنے آئیں گے آپ کو لگے گا جیسے آپ بھٹک گئے ہو لیکن دوست وہ بھٹکنا نہیں ہے کہیں پر بھی پہنچنے سے پہلے تھوڑی رکاوٹیں ہر ایک کے جیون میں آتی ہیں love yourself دنیا میں اپنے آپ کو سب سے بڑی پرائیوریٹی بنائیے اپنے دکھ سکھ کا دھیان رکھنا اپنی خوشی کا دھیان رکھنا آپ کے لئے سب سے بڑی پرائیوریٹی ہے آپ ہی تو وہ پہلے انسان ہوں جو خود سے پیار کرے گا تب ہی یہ دنیا آپ سے پیار کرنا سیکھیں گے جس دن ہم اپنی identity کو گرانٹ لیتے ہیں لوگ بھی ہمیں گرانٹ لینا شروع کر دیتے ہیں ایسا انسان مت بنیے دوست آپ کو ہارنا نہیں ہے یہ یونیورس آپ کے ساتھ ہے یہی یونیورس کا میسیج ہے کہ آپ کو ہارنا نہیں ہے بس چلتے جانا ہے ساری چیزیں خود بخود سمجھانے لگیں گی ایک دن میں سمجھنے کی زورت نہیں ہے بس اپنے آپ کو تھوڑا وقت دیجئے ہمیشہ خوش رہیے یہ جیون ایک بہت اچھی جرنی ہے جس کو آپ کو ہرشن محسوس کرنا ہے اور یہی میسیج ہے اس یونیورس کا آج کے لئے آپ کو wish you all the best things in life always always keep smiling this is an incredible journey and you are here to do something great believe in that